اسلام علیکم دوستو میں ہوں رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق ایکسپریمنٹ دوستو آج کا جو پروجیکٹ ہے وہ بہت ہی زبردست اور بہترین پروجیکٹ ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں اس کا جو استعمال ہے وہ ہو سکتا ہے اور بہت ہی اچھا بینیفیٹ اس سے مل سکتا ہے خاص طور پر جو نا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ خواتین کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے تو اس میں ہم کریں گے یہ ہے کہ ہمارا جو کچن ہے یا ہمارا جو الماریو اگر ہے اس کے جو کیبنیٹ ہے جب ہم اس کو اپن کرتے ہیں تو ہمارا جو کیبنیٹ کے اندر کا جو حصہ ہے وہ کلیر نظر نہیں آتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرین پر ویڈیو چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کیبنیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بلکل بھی کلیر نظر نہیں آرہی اور باہر کی جو چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو لائٹ ہے وہ آن ہے کچن میں اس کے باوجود ہمیں جو کیبنٹ کے اندر کے جو چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہے تو آج ہم ایک ایسا پروجیکٹ بنائیں گے جس کے ذریعے ہم جب بھی کیبنٹ کو اس طرح جیسی ہم اس کو کھیش کے آن اپن کریں گے تو ہمارا جو اس کے اندر ایک لائٹ ہے وہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا اور اس میں پوری جو کیبنٹ کے اندر ہے وہ پورا روشن ہو جائے گا اور اچھی طرح آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں گے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سارے چیزیں آپ آسانی سے دیکھ سکیں گے تو اس پروجیکٹ کے لئے ہم جو جو چیزیں چاہیے وہ سارے چیزیں آپ کو اسٹوڈیو پہ جا کے دکھاتا ہوں تو اس سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کا لائک کر دیں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے تو دوستو اس پروجیکٹ کو بنانے کے لئے ہمارے پاس جو نا ایک ماوس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک خراب ماوس تھا تو میں نے سوچا اس کو کام پر لگاتا ہوں تو اس ماوس کے اندر سے ہم نے ایک چیز نکالنا ہے تو اس چیز کو نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کو بس ماوس خراب موجود نہیں ہے تو آپ جو میں اس میں سے جو چیز دکھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو مارکٹ سے میں مل جائے گا ایزیلی الیٹرک شوف سے مل جائے گا تو دستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ماوس ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا اس کا جو رشیل ہے یہ ٹوٹا ہوا تھا تو اس کا جیسا ہی ماوس خراب پڑا ہوا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ماوس کے اندر ہمارے پاس دو بٹن لگے ہیں لیف اور رائٹ lists اس کو عرق میں تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا تو لیف اور رائٹ Parlament کے پاس ہمارے پاس یہ بٹن لگے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے بٹن لگے ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں سے ایک بٹن کو استعمال کرنا ہے اور اس بٹن کے ذریعے ہم نے یہ آٹومیٹک سسٹم بنانا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے جو کچن کا جو کیبنیٹ ہے یا پھر آپ گھر کے جو علماری وغیرہ ہے یا ایسے کوئی چیز ہے جس کے جو کیبنیٹ دور ہوتے ہیں اس دور کو اپن کرنے کے بعد جو نا آپ کے اس کے اندر جو نا روشنی نہیں ہوتی اس کے لئے آپ کو الگ سے ٹورچ جرانے پڑتی یا پھر موبائل کا ٹورچ یا جس طرح بھی ہو اس طرح اس کو مشکل ہوتی ہے آپ کو دیکھنے میں تو اس کے لئے میں یہ پروجیکٹ بنا رہا ہوں تو اس پروجیکٹ بنانے کے بعد جو نا آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی اچھی طرح حل ہو جائے گا اور بہت ہی ایک خوبصورت لک آیا گا اور اس کے اندر جو نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کیبنیٹ کو کھولتے ہیں وہ کچھ دیر کے لیے کھولتے ہیں تو اس کو آسانی صاحب اپنے سامان نکال کے دوبارہ اس کو بن کر جاتے ہیں تو اس میں بیٹری کی کنزپشن بھی نہیں ہے میں اس میں ریچارجیبل بیٹری لگا رہا ہوں تو اب اس میں نارمل بیٹری بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ بٹن دیکھیں میں نے کہتے ہیں آسانی سے اس میں سے نکال لیا بلکل ایزیلی کیکہ اس کو آئرن کے ذریعے میں نے اس کو نکال لیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو بٹن ہے اس بٹن کا ہم لگائیں گے اور دوسرا جو ہمارے پاس ایک LED لائٹ ہے یہ مل جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس یہ چارجنگ والی جو بیٹری ہے وہ میں نے لیا وائ اور اس کا جو یہ جو کور ہے وہ لیا وائ اس کا اندر جو لگتے ہیں چارجنگ کا جو وکس ہے یہ لگتا ہے تو یہ جو نا لیا وائ یہ بھی طرح سے آسانی سے مل جائے گا اور جو لائٹ ہی بھی آسانی سے طرح سے مل جائے گا تقریباً چالیس پچاس روائے کا اس میں فرش آئے ٹوٹل تو اس کے ذریعے آپ اس پروجیکٹ کو بنا سکتے ہیں تو دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل کنیکشن ہے میں آپ کو طریقہ سمجھا جاتا ہوں یہ جو ہمارے پاس جو بٹن ہے اس بٹن کو ہم یہاں پہ جو نا کسی چیز سے چپکا دیں گے تو میں اس کو چپکانے کے لئے گلوگن کے استعمال کروں گا ٹھیک ہے گلوگن کے ذریعے اس کو چپکا دوں گا اور چپکانے کے بعد جو نا میں اس کا کنیکشن کے طریقہ بتاؤں گا ہمارے پاس جو بٹن ہے اس بٹن کے اندر تین پوائنٹ ہے تو ہم نے یہاں سے جو کنیکشن لینا ہے وہ پریس نہ ہونے کی صورت میں جو اپشن آن ہوگا وہ ہم نے اس میں سے سیلیٹ کر لینا ہے تو یہ آپ اپنے میٹر ریجیٹل میٹر ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے آپ کے باتے تھوڑا بہت کام کرنے کے لئے آپ کے باتے میٹر اور آئرن تو ہوگئی رازمی تو آپ اس کے ذریعے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو میں نے اس کا چیک کر لیا تو میں اس پوائنٹ میں لگاؤں گا جس پوائنٹ میں یہ جب بٹن پریس نہ ہو اس صورت میں آن ہو وہاں پہ ہم نے اس کجو لائٹ کا جو کنیکشن ہے وہ ہم نے لگا رہا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو گلیوگن کے ذریعے اس کو لگا دیا ہے اور یہ اچھی طرح چپک چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ چاہے تو اس کے الفی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو میں نے اس کو گلیوگن کے ذریعے لگا دیا اور بہت اچھی طرح مضبوط ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیر ہاں یہ سوپ چکا ہے بلکل فنیشنگ ہو چکے صاف جاتری تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ ہمارا جو چارجنگ کا جو کیسنگ ہے اس کے ساتھ بلکل برابر ہونی چاہیے آپ کے ساتھ کوئی اس میں سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اگر توڑا آگے پیچھ ہوگا تو پھر وہ آپ کا جو ورک ہے وہ صحیح سے نہیں کر پایا گا اس میں پھر آپ کو پریشانی ہوگی تو اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے تو بٹن کے میں کنیکشن کر جاتا ہوں ہم نے یہ جو بٹن ہے اس بٹن کے اندر جو نا وہ کنیکشن ہم نے وہاں لگانا ہے جہاں پہ بٹن دبانے کے دبانے سے پہلے جو نا آن ہو اگر بٹن دبائے تو پھر آف ہونا چاہیے تو اس طرح کے کنیکشن کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک وائر لگا دیا دوسرا جو وائر ہے جو بیٹری کا پوائنٹ ہے وہ میں نے لاکے بٹن میں لگا دیا اب جو اس میں سے ایک اور تار ہم نے لے لیا اس تار کے ذریعے ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہمارا بٹن کا دوسرا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے ساتھ ہم اس کو سولڈنگ کر دیں گے تو سولڈنگ کرنے کے بعد جو نا پھر اس میں اس کا جو بٹن کا جو تار ہے وہ ہم ڈائریک لے کے جائیں گے ہمارا جو الیڈی کا جو پوائنٹ ہے پلس پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم لے کے جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں وائر اچھی طرح لگا دیا یہ سولڈنگ ہو چکا ہے اچھی طرح ایزی لے ہو چکا ہے تو دوسرا جو پوائنٹ ہم ڈائریک لے کے جائیں گے تو دوستو ویڈیو پہ اس کیپ نہ کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ نے تب ہی آپ کو چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی بہت ہی آسان اور سمپل پروجیکٹ ہے ایزی لے آپ بنا سکتے ہیں چاریس پچاس روپے اس میں خرچہ آنا ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنے جو علماری وغیرہ ہے یا کچن کیبنٹ وغیرہ ہے اس کو بہت ہی خوبصورت لک دے سکتے ہیں ایک آٹومیٹک سسٹم وائز کو بنا سکتے ہیں آسانی سے جو نہ جب بھی آپ اپنا جو کیبنٹ ہے وہ آپ ان کریں گے اس میں جو کچھ ہے وہ سارے چیزیں بھی لکل کے لیے اور پانی کی طرح واضح نظر آئے گے ہر چیز اور آپ کو کوئی چیز دھونی نہیں پڑی گی اچھی طرح کیونکہ وہ آرام سے نظر آ جائے گی تو آسانی صاحب ایک سیکنڈ میں اس کو اٹھا کے اپنی جو ضرورت کی چیزیں وہ استعمال کے لیے نکال سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کننیکشن کر دیا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو بٹن ہے بٹن پاس کرنے کے بعد جو ہمارا جو وائر ہے پلس کا وہ جارہا ڈائریکٹ الیڈی کے پاس ہم اب ہم یہاں پہ لگائیں گے الیڈی تو الیڈی کا کننیکشن بھی سمپل ہی ہوگا مائنس کے مائنس کے ساتھ پلس کے پلس کے ساتھ جوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے پہلے ہی کی جو وائر ہے اس وائر کو میں گلو سٹک کے ذریعے جو نا اس کو تھوڑا چپکا جاتا ہوں تاکہ یہ وائر ادھر ادھر نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی طرح جو نا یہ وائر خوبصورت طریقے سے فکس ہو چکا ہے فنیشنگ کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا لکھ دیکھیں کتنی بہترین اور خوبصورت لگ رہی ہے بلکل اچھی طرح فنیشنگ ہو چکا ہے تو اب میں اس کا جو الیڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیڈی کا جو پوزیٹیو اور نیگٹیو ہے اس کو میں ہمارا جو ابھی پوائنٹ بچا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریڈ کلر کی وائر ہے اور ایک بلک کلر کی وائر ہے تو بلک کلر کا جو ہے وہ نیگٹیو ہے اور جو ریڈ کلر کا ہے وہ پوزیٹیو ہے تو اب میں اس کا جو پوزیٹیو اور نیگٹیو وائر اس کا ساتھ جوڑوں گا اور اس کو جوڑنے کے بعد جنا پھر یہ ہمارا جو پروژیکٹ ہے وہ کمپیلٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس پروژیکٹ کو اپنے کس طرح اپنے جو کیبنٹ ہے یا جو اپنے علماری وغیرہ ہے اس میں آپ کو کس طرح آپ نے اس کو لگانا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ کار ہوگا سارے چیزیں بہت ہی آسان ہیں آپ صرف غور سے ویڈیو کو دیکھیں گے تو سارے چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں LED کو میں نے گلو سٹیک کے ذریعے جنا اس کو اچھی طرح جنا وہ فکس کر دیا بلکل فینشنگ کے ساتھ جنا اچھی طرح چپک چکا ہے اور سوکنے کے بعد جنا اب میں اس کا جو کنیکشن ہے وہ کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیگٹیو کا جو پوائنٹ ہے وہ نیگٹیو میں لگا جاتا ہوں اور جو پوزیٹیو کا ہے پوائنٹ اس کو پوزیٹیو میں میں اس کو لگا دوں گا تو یہ پروجیکٹ جو ہنا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ بھی اسی طرح کا کوئی ایسا پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں جو مارکٹ میں ایویلیبل نہیں ہے اور اگر مارکٹ میں ایویلیبل ہے بھی تو وہ کافی مہنگی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کم پیسے میں بن جائے تو اس کے لئے آپ کمنٹ سیکشن میں آکے اپنی ضرورتی چیزیں ہیں وہ اس کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ میں اسی طرح کا ویڈیو بنا کے آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں تو ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ہر کسی تک جو نا وہ مرے جو انفرمیشن ہے وہ پہنچ سکیں تو دوستو یہاں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ہم نے جو نا وہ پوزیٹیو کا جو پوائنٹ ہے وہ لگانے سے پہلے ہمیں یہ جو بیٹری ہے اس کو نکالنا پڑا ہے کیونکہ اس کو جیسی میں پوزیٹیو پوائنٹ لگاؤں گا وہ بیٹری اس سے جو نا یہ لائٹ آن ہو جائے گی اور تب تک آن رہے گی جب تک ہم اس کو اپنے جو کیبنٹ میں ہے لگائیں گے نہیں تب تک یہ آن رہے گی تو میں نے اس کا بیٹری جو نا اس کا نکال دیا اور اب میں اس کا جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے جو پلس پوائنٹ ہے وہ میں اس کے ساتھ لگا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو پلس پوائنٹ ہے وہ لگ چکا ہے اور جو نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ پہلی لگا چکا تھا تو اب میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کنڈیشن ہے وہ بلکل صاف ستری نظر آرہی ہر چیز کلیر ہے آپ کے سامنے ہے جو لائٹی کا جو نیگٹیو پوائنٹ ہے اور جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے وہ بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے اور بیچ میں ایک بٹن لگایا ہے صرف بس وہ بٹن ایسا ہے کہ اس کو جب بھی پریس کرتے ہیں تو وہ آن ہوگی اور جب پریس نہیں ہوگی تو وہ آف ہو جائے گی تو اب میں ایک دفعہ اس کو لگا کے چک کر لیتا ہوں کہ ہمارا جو پروجیکٹ وہ اچھی طرح بنا یا نہیں بنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زوردہ اس طریقے سے یہ آن ہو چکا ہے لائٹ جیسی ہمیں اس کو پریس کر رہا ہوں تو یہ آف ہو جاتی ہے جب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ آن ہو جاتی ہے تو اب میں اس کو کھول دیتا ہوں اور اس کو میں اپنے جو کیبنیٹ ہے وہ میں آپ کو اس کے اندر لگا کے اس کو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کو لگانے کے لیے ہمیں جوانا چاہیے ہوگا ایک جوانا وہ ڈبل ٹیپ چاہیے ہوگا ہم اس کے بیچے جوانا ڈبل ٹیپ لگائیں گے تو اس کے پہلے جوانا وہ کیبنیٹ ہے نا وہ کیبنیٹ کے اندر لگا تھا ہوں تو دوستو یہ میں آگے ہم اپنے کیچن کے کاپنے میں آگیا ہوں تو اس کے اندر میں ابھی اس کو لگا کر دکھاؤں گا آپ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کابنیٹ کے اندر میں نے ایک ڈبل ٹی تو اب میں یہ جو امارا جو بیٹری کا جو قور ہے اس کو ہم نے اس کا یہاں پہ لگانا ہے بلکل اپنے اس طرح چپکانہ ہے کہ یہ جو فرنٹ ہے ہمارا بلکل بڑابر آجائے Government پہ ٹک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی یہ جب اس حاتھ لگائیں گے تو اس میں جوینا采 sign بڑابر ہونے چاہیے اس طرح اندر کی طرف نہ ہو اگر بھار کی طرف ہوگی تو اپنے cabinet آپ کا بننی ہوگا اور اندر کی طرف ہوگی تو وہ ٹھوسے صحیح کام نہیں کرے گا ہے جو system میں صحیح کام نہیں کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لگا دیا اور ہمارا جو یہاں سے آپ کے ساتھ جو وہ ہے لکڑی ہے اس کے ساتھ آپ جب ہاتھ لگا رہے تو بلکل یہ فنشنگ کے ساتھ یہ برابر ہے بلکل یہ بلکل لیویل ہونا چاہیے تو اچھی طرح لگنے کے بعد اب میں اس کا جو بیٹری ہے وہ لگا جاتا ہوں تاکہ اس کا جو سسٹم ہے وہ آن ہو جائے اور آپ کے سامنے جنا سارا چیزیں جنا نظر آ جائے اچھی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ کہ کس طرح یہ زبردست طریقے سے کام کرے گا اور بہت ہی ایک کام کی چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ روشن ہو چکا ہے کیابنٹ کا جو اندر کا کنڈیشن آپ نے پہلے دیکھا اور آپ جو جنہا اس کا جو جلنے کے بعد جو اندر کا کنڈیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسی میں اس کو کیابنٹ کو آن کر رہا ہوں یہ کھول رہا ہوں یہ دیکھا آپ لائٹ جو خود بخود آن ہو جائے جو اندر کی چیزیں ہیں وہ سارے چیزیں آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں بلکل کلین نظر آ رہا ہے تو پہلے جو نام نے آپ کو دکھایا تھا اس نام آپ کو بلکل نظر نہیں آ رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے بن کیا اس کو ویسی جو نا یہ لائٹ جو نا بند ہو چکا ہے اب میں اس کا جو جو کیابنٹ کا دوسرا سائٹ ہے اس سائٹ سے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کہ اندر واقعی میں کام کر رہا آئی نہیں کہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بلکل اندیرہ ہے تو جیسی میں وہاں سے ڈور اپن کر رہا ہوں کیابنٹ کا وہ دیکھیں اب دوسری سائٹ میں ہے وہاں سے دیکھیں یہ آن ہو گیا اب جیسی بن کروں گا تو ویسی لائٹ جو نا یہ آف ہو جائے گی تو یہ ایک جو دفعہ دوبارہ آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے اس کو ڈور اپن کیا ویسی یہ لائٹ جو نا روشن ہو چکا ہے اور جیسی اس کو بن کیا تو لائٹ جانو دوبارہ آف ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا سسٹم ہے بہت ہی زبردست پرفیکٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ایک بہت ہی کام کی چیز آپ اس کو اپنے علماری میں بھی لگا سکتے ہیں اپنے کیبنٹ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسا جس طرح کبھی جو شیٹ کے جو دروازے ہوتے ہیں اس طرح کی لکڑی کے جو شیٹ کے جو دروازے ہوتے ہیں کیبنٹ وغیرہ کے ان سب چیزوں میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارا جب پروجیکٹ وہ کام کر گیا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ سب کو یہ ویڈیو پیسا نہ آگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دے اور اس کے ساتھ ہی آپ سب سے گزارش یہ کہ ویڈیو کو شیئر بھی کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل مگر آپ نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پرس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو فوراں مل سکے تو ملتے ہیں دوستو ایک اور نئے زبردست پروجیکٹ کے ساتھ انشاءالا آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ